موسیقی للکار قسم نمبر ایک سروت مجھ سے بات کرتے کرتے ایک دم خاموش ہو گئی اس کے خوبصورت چہرے پر سایہ سا لہرہ آ گیا تھا میں نے اپنا روخ بھیر کر اس کی نظروں کا تاقب کیا اور چونک کر رہ گیا چار لڑکے سنیک بار میں داخل ہو رہے تھے لڑکوں میں ان کا سرغنہ واجد اور فواجی بھی شامل تھا وہی کم زرف امید زادوں والا ہلیہ لمبے چمکیلے بال گلے میں سونے کا لوکٹ اور کھلے گریبان والے امپورٹن شرٹ وہ بڑی مستی سے جلتا ہوا ہمارے پاس سے گزرا اس کے ساتھیوں میں ایک دراز قد لڑکا لو فرسا انڈین گانے کی دھن پر سیٹی بجا رہا تھا اس کا ہلیہ بھی واجی سے ملتا جلتا تھا وہ چاروں ہم سے کچھ فاصلے پر ایک میز کے گرد بیٹھ گئے سروت نے خوش کھونٹوں پر زبان پھیر کر کہا چلو آو تابش چلتے ہیں میں نے خود کو نارمل رکھتے ہوئے کہا نہیں اس طرح اٹنا ٹھیک نہیں بس یہ جو دو گھوٹ چائے رہ گئی ہے پی لو پھر اٹھتے ہیں سروت کی چہرے سے صاف ظاہر تھا کہ اب اسے چائے میں کوئی دلچسپی رہی ہے اور نہ مجھ سے باتے کرنے میں اب یہاں جو بھی وقت گزرے گا وہ سخت تکلیف میں رہے گی میں نے کب اٹھا گا چائے کی چسکی لی تو مجھے لگا کہ ہاتھ کام رہا ہے اس لرزش کو سروت کی نگاہوں سے چھپانے کیلئے میں نے کب پھر نیچے رکھ دیا سروت میری منگیتر تھی وہ بی ایسی کر رہی تھی میں ایم ایسی کے آخری سال میں تھا ہم دنوں لاہور میں رہتے تھے اور رشتے دار بھی تھے واجد نامی یہ لڑکا جو اپنی اپینی ٹولی کے ساتھ سنکبار میں داخل ہوا پچھلے کئی ماہ سے سروت کے پیچھے پڑا ہوا تھا وہ اس بس ٹاپ کے گرد چکراتا رہتا جہاں سے سروت کالی جانے کے لئے سوار ہوتی تھی وہ سروت کا محلے دار بھی تھا شروع میں تو وہ اخلاق کے دائرے کے اندر ہی رہا بس ایک دو بار اس نے سروت کو اپنی ڈبل سائلینسر ہونڈا موٹ سیکل پر لفٹ دینے کی کوشش کی مگر جب ایک روز اس نے مجھے اور سروت کو مارڈ روڈ کے شیزان ہوتکل میں بیٹھے ہوئے دیکھ لیا تو وہ کچھ جارہانہ موٹ میں آ گیا وہ اب سروت کے کالیج کے متواتر چکر بھی لگا رہا تھا اور شیزان ریسپوننٹ میں بھی دو بار ہمارے پیچھے آیا ہم نے شیزان میں ملنا چھوڑ دیا پچھلی بار ہم انارکلی کے ایک سنیک بار میں ملے تھے تب تو خیریت گزری تھی لیکن آج پھر واجد اپنے چنڈال چوکری کے ساتھ یہاں آدم کا تھا ہم جیسے تیسے چائے ختم کر کے اٹنا چاہ رہے تھے میں نے بیرے کو بل لانے کا اشارہ کیا لیکن وہ بھی کونٹر پر مسلوک تھا واجد نے ہمیں سنانے والے انداز میں زور سے کہا یار شکیل چائے پینے کے لیے یہ تو کافی سستی جگہ ہے شکیل بولا بھئی جیب میں جتنے پیسے ہوں ویسی ہی جگہ ڈوننی پڑتی ہے واجد نے کہا اتنا سونا مکھڑا ایسی جگہ پر ہو تو لگتا ہے مخمل میں ٹاٹ کا پیمن لگا ہوا ہے یا یہ کہلو کہ ٹاٹ میں مخمل کا پیمن درازتر لڑکے نے لکمہ دیا اس کا نام قادر تھا واجد میز پر ہلکا لکا تبلہ بجانے لگا ساتھ ساتھ وہ گنگناہ بھی رہا تھا دل توڑنے والے دیکھ کے چل ہم بھی تو پڑے ہیں راہوں میں سر و تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی چلو تابش اس نے شولڈر بیک سنبھالتے ہوئے کہا میرا دل شدت سے دھڑک رہا تھا لگتا تھا کہ ابھی پسلیا توڑ کر باہر نکل آئے گا جی چاہتا تھا کہ ان خبیصوں کے منبوس چہرے نوچ دوں بھلیے بگاڑ دوں ان لوفروں کے لیکن اس لیکن سے آگے کئی ایک سوالیاں نشان تھے میں نے خود کو سنبھالا اور کونٹر پر ہی ادائی کی کرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف بڑھا سروت مجھ سے ایک قدم آگے تھی ہمارے اقمے کورس کی شکل میں آواز لگائی گئی واک اوٹ واک اوٹ مجھے اندیشہ تھا کہ شاید یہ لوگ ہمارے پیچھے باہر آئیں گے اور سڑک پر بھی بتمیزی کریں گے لیکن فوری طور پر ایسا نہیں ہوا ہم سنیک بار کے اقمے واقعے پارکنگ میں پہنچے میں اپنی سزوکی کار کی طرف بڑا تو پتہ چلا کہ اس کے اقمے دو عدد ہیوی ہونڈا موٹسیکل پارک ہیں ایک بار پھر رگوں میں لہو سنسنا کر رہ گیا یہ واجی وغیرہ ہی کی شرارت تھی ابھی ہم پارکنگ والے سے بات ہی کر رہے تھے کہ واجی اور اس کے ساتھی بھی وہاں پہنچ گئے پارکنگ والے لڑکے نے واجی سے کہا سر جی آپ کی موٹسیکل انہوں نے اپنی گاڑی نکالنی ہے اوہوہوہو واجی نے چونکنے کی اداکاری کی پھر شاہستگی سے بولا غلطی ہو گئی میں سمجھا تھا کہ یہ کاتھ دو تین گھنٹے یہاں رکے گی ابھی لو جی میں ہٹا لیتا ہوں موٹسیکل اس نے جیبے ٹوٹولی مگر چابی نہیں ملی صاف ظاہر تھا کہ وہ جان پوچھ کر ایسا کر رہا ہے وہ درازدت قادر سے مخاطب ہو کر بولا کہاں گئی یار چابی تیرے پاس تو نہیں ہے میرے پاس تو میری چابی ہے اور بس میرے تعلے میں لگتی ہے قادر مانی خیز لہجے میں بولا یعنی تمہارا مطلب ہے کہ کچھ چابیاں ایک سے زیادہ تالوں میں لگتی ہیں کیوں نہیں یار ہوتی ہیں ایسی یہ چابیاں رنگ برنگے تالوں میں لگتی رہتی ہیں ان کو ہرجائی چابیاں کہتے ہیں واجد عرف واجی نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کیوں بھرا جی تمہارے پاس ہے کوئی ایسی چابی کیا مطلب میں نے خود کو بمشکل سنبھالا شکیل مجھے سمجھانے والے انداز میں بولا اس کا مطلب ہے کہ آپ کی شکل و صورت سے لگتا ہے کہ آپ کے پاس رنگ برنگے تالوں میں لگنے والی چابی ہے یعنی ہرجائی چابی قادر نے لکمہ دیا تم تمیز سے بات کرو اور یہ موٹ سیکل پیچھے ہٹاؤ سروت ست پٹا کر بولی چابی کے بغیر کیسے پیچھے ہٹھالوں مصصاحبہ شکیل نے کہا میں نے بھنا کر موٹ سیکل کے ہنڈل پر ہاتھ رکھا اور اسے گھسیٹ کر پیچھے کرنا چاہا نو نو ڈونٹ ٹچ واجی نے خطرناک لہجے میں کہا تو پھر اسے پیچھے ہٹاؤ میری آواز مصصے سے کام رہی تھی میں کہہ رہا ہوں ڈونٹ ٹچ اٹھ وہ ایک ایک لفظ پر زور دے کر بولا اور اس کے ساتھ ہی مجھے دھکا دیا میں لڑ کھڑا کر دو تین قدم پیچھے گیا وہ غصے اور گھبراہٹ کی میری جلوی کیفیت نے مجھے سرطا پا ہلا دیا مجھے لگا کہ میرا دل سینہ پھاڑ کر باہر نکل آئے گا بہتر ہوا کہ اس موقع بر سروت میرے آگے آگئی وہ چلاتے ہوئے بودی نہیں تابش ہمیں ان سے جھگڑا نہیں کرنا وہ مجھے دھکیلتی ہوئی چند قدم اور پیچھے لے گئی میں سرطا پا لفظ رہا تھا دل چاہتا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے ایک بار تو اس خبیص واجی پر ٹوٹ پڑو دوسری طرف واجی بھی بکھرا ہوا شیر نظر آ رہا تھا مجھے نہیں لگتا تھا کہ وہ میری کوئی پیش چلنے دے گا بہتر ہوا کہ شکیل اور قادر نے اس کا راستہ روپ لیا شکیل واجی کو پیچھے دھکیلتے ہوئے بولا چھوڑو یار سنگل پسلی بندہ ہے ضائع شائع نہ ہو جائے پتہ نہیں میرے موں میں کیا آیا اور میں نے کیا کہا بہر تو یہ کوئی مناسل کن لفظ نہیں تھے میں اپنے چکراتے ہوئے ذہن کو سنبھال کر پیچھے ہٹایا واجی کے دوستوں نے دونوں موٹسیکلیں پیچھے ہٹا دی واجی بدستور میری طرف خشنگی نظروں سے دیکھ رہا تھا وہ لوگ موٹسیکل پر بیٹھ کر چلے گئے تو ہم بھی اپنی گاڑی میں آ بیٹھے گھر آ کر میں دیر تک اپنے کمرے میں بند رہا کمرے کے اندر ہی بے قراری سے ٹھیلتا رہا اور اپنے آپ کو کوستا رہا یہ کوئی پہلی بار نہیں ہوا تھا میرے ساتھ ہمیشہ ہی ایسا ہی ہوتا آیا تھا میں تین بہن بائیوں میں سب سے بڑا ہوں والدین کا لات پیار مجھ سے زیادہ تھا والد محکمہ آثار قدیمہ میں افسر تھے لیکن چونکہ ایماندار افسر تھے اس لئے مشکلی سے گزر بسر ہوتی تھی کچھ دو سال پہلے ان کا انتقال ہوا تو اندیشہ تھا کہ ہم معاشی دباؤں میں آ جائیں گے لیکن والد صاحب کی دور اندیشی نے ہمیں سنبھال لیا انہوں نے اچھے وقت میں ایک بڑی سڑکے کنارے دو کنال زمین لی تھی کچھ زمین خالی چھوڑ دی تھی باقی میں گھر تعمیر کیا گیا تھا مگر اس طرح کے ہم اگر اوپر کی منزل میں شکٹ ہو جاتے تو گرون فلور پر دس بارہ دکانیں تعمیر کر کے قرائے پر چڑھائی جا سکتی تھی ہم نے ایسا ہی کیا اس کے علاوہ والد صاحب کی بیمہ پالیسی نے بھی ہمیں فائدہ دیا میں بچپن سے جسمانی لحاظ سے خاصا کمزور واقع ہوا تھا تاہم لڑکپن تک پہنچتے پہنچتے جس پر تھوڑی بوٹی آ گئی تھی اس کے باوجود ہم اثر لڑکوں میں مجھے سنگل پسلی ہی سمجھا جاتا تھا لڑائی بڑائی میرے بس کی بات نہیں تھی مگر لڑکپن اور جوانی میں پارہا ایسے موقع میں یسر آئے جب میرے لئے لڑنا ضروری تھا ایسے موقعوں پر اکثر میری حمد جواب دے جاتی تھی ٹانگوں سے جان نکلتی محسوس ہوتی تھی اور دل ہزار میل فی گھنٹا کی رفتار سے دھڑکنے لگتا اپنی اس خامی پر قابو پانے کی میں نے بہت کوشش کی لیکن کبھی کامیاب نہیں ہو سکا آج کل پھر وہی صورتحال درپیش تھی شوم یہ قسمت سرورت کے محلے کا ہی یہ لڑکا اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا اس کی حمد روز بروز بڑھتی جا رہی تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ وہ آسانی سے پیچھا نہیں چھوڑے گا اس دن کمرے میں بے قراری سے ٹہلتے ٹہلتے میں نے فیصلہ کر لیا کہ دو تین ماہ کے لیے سرورت سے میل جول بلکل بند رکھوں گا اور سرورت سے بھی کہوں گا کہ وہ بس میں کالی جانے کی بجائے ناصر بھائی کے ساتھ موٹ سیکل پر چلی جایا کرے پچھلے دو چار سالوں میں مجھے جب بھی کہیں اپنی ناتوانی کے سبب حضیمت اٹھانا پڑی یہ شرمندگی کا سامنا ہوا میرے اندر ایک خواہش بہت شدت سے پیدا ہوئی اور وہ یہ کہ میں خود کو جسمانی طور پر مضبوط کروں کم از کم اتنا تو کر سکوں کہ اپنے جیسے کسی بندے کی زیادتی کا مناسب جواب دے سکوں ان دنوں مارشل آرٹ کا کافی شور تھا کراتے کی کلب کھلے ہوئے تھے میں بھی گاہے بگاہے اردو بازار کے قریب واقعے ایک کلب میں جاتا رہتا تھا اور ہاتھ پاؤں بھی چلاتا رہتا تھا بہرحال میری اس مصروفیت میں مستقل مزاجی کی کمی تھی عموماً دو چار ماہ تک کلب جانے کے بعد میری توجہ ہٹ جاتی تھی دھیان کسی اور طرف چلا جاتا تھا دھیان دوبارہ کلب کی طرف تب آتا جب پھر کسی شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ان دنوں مجھے اس بات کا علم نہیں تھا کہ جسمانی فٹنس علائدہ چیز ہے جبکہ لڑائی بڑھائی والا مزاج رکھنا دیگر بات ہے سنیک بار والے واقعے کے بعد میں نے ایک بار پھر شدوں مت سے مارشل آٹ کلب میں جانا شروع کر دیا ان دنوں ہمارا یہ کلب اردو بازار کے قریب سے تفتیل ہو کر انالکری کی طرف چلا گیا تھا مدسر عارف صاحب ہمارے استاد تھے وہ بڑی بہنس سے ہمیں دعو پیش سکھایا کرتے تھے میں چھ ساتھ ہفتے تک باقائدگی سے گیا لیکن پھر انہی دنوں مجھے ٹائف آڈ ہوا اور کلب جانے کا سلسلہ ایک بار پھر منقطع ہو گیا میں جنبری کی وہ ٹھٹی ہوئی سہ پہر کبھی نہیں بھول سکتا میں اپنی والدہ کے ساہ لیبرٹی مارکیٹ سے شاپنگ کر کے گھر واپس آیا تو فون کی گھنٹی بجنے لگی میں نے رسیور اٹھایا دوسری طرف سے سروت کی چھوٹی بہن نسرت تھی اس نے عشق بار لہجے میں کہا بھائی جان باجی کا کچھ پتہ نہیں چل رہا انہوں نے بارہ بجے آنا تھا اب تین بج گئے ہیں وہ کالیج میں بھی نہیں ہیں میں سر سے لے کر پاؤں تک لرز گیا تو کہاں گئی وہ اب وہ ناصر بھائی پولیس ٹیشن گئے ہیں کسی نے انہیں خبر دیا کہ باجی کو شاید باجی کو شاید وہ فطرہ مکمل نہ کر سکی اور ہچکیوں سے رونے لگی اس دوران میں سروت کی فکوں نے رسیور تھام لیا انہوں نے بھی روتے ہوئے کہا تابش پیٹا جلدی سے تھانے جاؤ پتہ چلا ہے کہ گھر کے پاس والی سڑک کے کچھ لوگوں نے سروت کو زبردستی گاڑی میں ڈالا ہے اور لے گئے ہیں میری نگاہوں کے سامنے زمین آسمان گھومنے لگے رسیور پھینک کر میں تیزی سے گراج کی طرف بڑھا امی آوازیں ہی دیتی رہ گئی کیا ہوا تابش آ کر بتاتا ہوں میں نے کہا اور لرستے ہاتھوں سے گاڑی سٹرارٹ کر کے سرپ پر لے آیا میرا دھیان سیدھا واجی اور اس کے یاروں کی طرف جا رہا تھا حالانکہ چند دن پہلے بھی میں نے سروت سے پوچھا تھا اس نے بتایا تھا کہ آج کل واجی نظر نہیں آ رہا مجھے اس وقت بھی پوری تسلی نہیں ہوئی تھی مجھے لگتا تھا شاید وہ مجھے پریشانی سے بچانا چاہتی ہے اور آج کے واقعے نے تو میرے بدترین اندیشوں کو حقیقت کا رنگ دے لیا تھا میں سیدھا تھانے پہنچا سروت کے والد خالو عثمان ان کے دو محلے دار دوست اور نہ صرف بھائی تھانے میں ہی موجود تھے لگتا تھا کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے خالو عثمان اور تھانے دار میں تلخ خلامی ہوئی ہے کشیدہ کشیدہ سے ماحول میں تھانے دار کچھ رپورٹ رکھ رہا تھا خالو عثمان بتا رہے تھے یہ دو تین بندے تھے ان میں سے ایک شاید سٹیشن ویزن کے اندر ہی بیٹھا ہوا تھا انہوں نے چہرے سے مفلر وغیرہ لپیٹ رکھے تھے انہوں نے میری بچی کو گھسیڑ کر وین میں پھینکا ہے یہ دیکھیں موقع سے اس کی یہ دو کتابیں ملی ہیں خالو عثمان نے لرستے ہاتھوں سے دو کتابیں تھانے دار کی میز پر رکھیں بے شک یہ سروت ہی کی کتابیں تھی تھانے دار نے کتابیں بھی اپنی تحویر میں لے لی نمبر پلیٹ پڑھی ہے کسی نے تھانے دار نے قدر نرم لہجے میں پوچھا نہیں پر گاڑی کا رنگ اور میٹ بغیرہ دو تین بندوں نے دیکھا ہے تھانے دار کے پوچھنے پر خالو عثمان کے دوست وحاب صاحب نے تفصیل سے گاڑی کے بارے میں بتایا تھانے دار کی ہدایت پر ایک اے ایس آئی وائلے سیٹ پر پیٹرولنگ گاڑیوں سے رابطے میں مصروف ہو گیا خالو عثمان کا چہرہ حلدی کی طرح ضرب تھا مجھے تو ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں انہیں ہارٹ ٹیک ہی نہ ہو جائے میں نے ناصر بھائی کو ایک طرف لے جا کر کہا مجھے تو لگتا ہے کہ انہیں لڑکوں کا کام ہے کون لڑکے وہی واجی شکیل اور قادر وغیرہ میں نے آپ کو ان کے بارے میں بتایا تھا نہیں تابش ناصر بھائی نے نفی میں سر ہی لائیا مجھے نہیں لگتا کہ یہ ان کا کام ہے جس وقت یہ معاملہ ہوا واجی وغیرہ اپنے گھر کی چھت پر تھے ویسے بھی جن لوگوں نے ان بندوں کے بارے میں بتایا ہے وہ اپنے ہلیے سے بڑی عمر کے لگتے تھے کہیں ایسا تو نہیں کہ واجی وغیرہ نے کسی دوسرے سے یہ کام کروایا ہو میں نے خیال ظاہر کیا کرب کی شدت سے میری آواز ٹوٹ رہی تھی ابھی کیا کہا جا سکتا ہے ویسے والد کے واجی سراج صاحب تو خود رپورٹ درج کرانے ابو کے ساتھ آئے ہوئے ہیں یہ جو دائیں طرف کریپ کلر کی شلوار کے نیز میں ہیں ناصر بھائی نے ایک صحت مند شخص کی طرف اشارہ کیا پولیس والوں نے قائدے کی کاروائی کر کے ہمیں تسلی تشفی دے کر واپس بھیج گیا بس خالو وغیرہ کے ساتھ میں ان کے گھر چلا گیا گھر کا ماحول سخت افسدہ تھا سروت کی دادی مسلسل مسلح پر تھی اور سجدے میں گری ہوئی تھی خالہ صفیہ کا بھی رو رو کر برا حال تھا وہ کسی بھی امید افضا اطلاع کے لیے ٹیلی فون سے لگی بیٹھی تھی محلے کی دو دن ورطے بھی موجود تھی میں نے خالہ صفیہ کو تسلی دی وہ میرے گلے سے لگ کر سی سکنے لگی پتہ نہیں کیوں میرا دھیان بار بار واجی اور اس کے ساتھیوں کی طرف ہی جا رہا تھا میں ان سے ملنا اور بات کرنا چاہتا تھا لیکن ہی پھر خیال ذہن میں آتا تھا کہ کہیں بگڑا ہوا معاملہ اور نہ بگڑ جائے صرف شک کی بنیاد پر واجی وغیرہ پر اتنا بڑا الزام نہیں لگایا جا سکتا تھا میں نے فون کر کے والدہ اور چچی کو بھی خالہ صفیہ کے گھر ہی بھولا لیا میں چاہتا تھا کہ وہ ان کے پاس رہیں اور دلاسہ دیں وہ رات جس مشکل اور کرم میں گزری میں ہی جانتا ہوں میں گاڑی لے کر دیوانہ وار سڑکوں ہسپتالوں اور پولیس ٹیشنوں پر گھونگتا رہا میرے کالیج کے ایک دو زبیر خان کے بھائی پوری سبسر تھے زبیر خان صرف پون پر بات ہوئی اس نے کہا کہ آ جاؤ ابھی جا کر بھائی سے ملتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں صبح کے پانچ بجے تھے ابھی اندھیرہ پوری طرح چھٹا نہیں تھا میں خالہ کے گھر سے نکلا اور گاڑی پر زبیر کی طرف روانہ ہوا ابھی میں دو اندرونی سڑکوں سے نکل کر بڑی سرب پر مرنے ہی والا تھا کہ سامنے سے آنے والی ایک رکشے کی رفتار کی وجہ سے مجھے کاردھیمہ کرنا پڑی جگہ تھوڑی تھی اور میں چاہ رہا تھا کہ رکشہ آسانی سے گزر جائے اچانک میری نگاہ رکشے کے اندر بیٹھی سواری پر پڑی اور میں بھوچکہ رہ گیا یہ سروت تھی اس کے سر پر ڈپٹا تھا اور ڈپٹے کے پلیوں نے دو تاہی چہرے کو نکاب کی طرح چھپایا ہوا تھا میں نے ہی سروت کو نہیں دیکھا اس نے بھی مجھے دیکھ لیا اس کے چہرے پر زلزلے کے آسان اندار ہوئے میں نے گاڑی روک لی رکشہ بھی روک گیا میں دروازہ کھول کر جلدی سے سروت کے پاس گیا وہ رکشے سے اتر آئی اس کی آنکھوں میں آنسو تہک رہے تھے صبح کے ان اولین لمحوں میں یہ اندرونی سڑک تطریبا سنسان ہی تھی سروت میرے کندے سے چمٹ گئی اور سسکیوں سے رونے لگی میں نے رکشے والے کو کرایا دے کر رخصت کیا اور سروت کو لے کر گاڑی میں آ بیٹھا سروت تم ٹھیک تو ہو نا ہاں میں ٹھیک ہوں اس نے روتے ہوئے کہا ایک دو راگیر تاجب سے ہمیں دیکھ رہے تھے میری گاڑی کا روح بڑی سڑک کی طرف تھا میں نے گاڑی کو اسی روح پر آگے بڑھایا اور تین چار منٹ ڈرائیو کرنے کے بعد ایک چلڈرن پارک کے اقب میں روٹ لیا میرے ہاتھوں کام رہے تھے سروت آنکھیں بند کیے مسلسل سسک رہی تھی میں نے اس کا کندھا تھپ تھپایا اور تسلی بخش لہجے میں کہا سروت تم زندہ سلامت ہمارے پاس ہو اس سے بڑی اور کوئی بات نہیں باقی سب کچھ بے مائنی ہے مجھے بس اتنا بتا دو وہ کون لوگ تھے جو تمہیں لے گئے تھے وہ بدستور روتی رہی اس نے میرے سوال کا کوئی چواب نہیں دیا میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کچھ نہ بتاؤ اگر تمہارے ذہن پر بوجھ پڑتا ہے تو خاموش رہو میرے لیے یہ خوشی ہی کم نہیں کہ میں تمہیں صحیح سالم اپنے سامنے دیکھ رہا ہوں خالہ خالو بہت پریشان ہے تمہارے لیے ایک ایک سیکنڈ ان پر بھاری گزر رہا ہے چلو گھر چلتے ہیں مجھے لگا کہ وہ کچھ کہنا چاہ رہی ہے کیا بات ہے سروت جو کہنا ہے بلا جھجک کہو اس نے آنسوں پوچھ دیئے وہ قدر حوصلے میں نظر آنے لگی آنسوں کے چند گھوٹ بھر کر وہ بولی مجھے لے جانے والے واجی اور اس کے دوست تھے یہ ان کی شاف تھماکہ خیز تھا لیکن میرا مطلب ہے سروت وہ خود تو موقع پر موجود نہیں تھے ناسید بدائی بھائی نے بتایا تھا کہ وہ میں حکلا کر رہ گیا ہاں انہوں نے خود کچھ نہیں کیا کسی سے کرایا ہے مجھے سب کچھ تفصیل سے بتاؤ سروت شروع سے بتاؤ کیا ہوا تھا اگلے پانچ دس منٹ میں سروت نے عشق بار لہجے میں اور رک رک کر گجے جو کچھ بتایا اس کا خلاصہ یہ ہے قریباً آٹھ دس روز پہلے سروت کے بھائی ناصر کو کسی کام سے اسلام آباد جانا پڑا تھا ان دنوں دو تین بار سروت ہسنے سابق بس میں کارج گئی ایک دن بس ٹاپر واجی نے پھر سروت سے بتتمیزی کی اس نے دو تین شرمناک تنلے کسے جس کے بعد سروت بھی تیش میں آگئی اس نے اسے بری طرح ڈانٹا دھمکایا اور کہا کہ تم گندی نسل سے ہو اس سے پہلے کے لوگی کٹھے ہو جاتے واجی اپنی ریبل سائل انسر موٹسیکل پر وہاں سے رکو چکر ہو گیا بہتر تاکہ سروت اس واقعے کے بارے میں گھر والوں کو یا پھر مجھے بتا دیتی لیکن وہ یہ سب کچھ پی گئی اس نے امید کی شاید اس واقعے کے بعد واجی کو اقل آ جائے اور وہ اس معاملے کو مزید خراب نہیں کرے گا مگر یہ سب کچھ خام خیال ثابت ہوا کل صبح سروت کو پھر بس میں کالی جانا پڑا شاید واجی اور اس کے ساتھی کسی ایسے ہی موقع کی تاک میں تھے جب وہ دو پہر کے وقت کالی سے واپس آ رہی تھی اچانک دو ہٹے کٹے افراد نے اسے گھسیٹ کر اسٹیشن وین میں ڈال لیا اس کے موں پر ایک بدبودہ رمال رکھا سروت کچھ دیر کے لیے ہوش و حواظ سے بلکل بیگانہ ہو گئی جب ہوش آیا تو شام ہونے والی تھی وہ ایک نامعلوم کمرے میں تھی اس کے دونوں ہاتھ نائلوم کی رسی سے پشت پر بندے ہوئے تھے فرش پر ایک فوم پڑا تھا اور کونے میں علماری رکھی ہوئی تھی سروت کا سر بھاری ہو رہا تھا اور جیمت لا رہا تھا اس نے مدد کے لیے پکوارنا شروع کیا اور بند دروازے کو ٹھوکرے ماری تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا اور واجی اندر آ گیا اس نے سروت کو دھکیل کر فوم پر پھینکا اور چاکو نکال کر اسے دھمکایا اس کے ساتھ ہی بولا کہ مجھ جتنا مرضی چیفے چلالے یہاں دور دور تک اس کی آواز سننے والا کوئی نہیں سروت کے ہاتھ رسی کی سخت گندشتی نیلے ہو رہے تھے واجی نے چاکو کی مدد سے رسی کاٹ دی سروت نے اس کی منت سماجت کی اس سے معافی مانگی اس سے کہا کہ وہ اسے جانے دے واجی نے جواب میں کہا کہ وہ گندی نسل کا ہے اور اس کا تھوڑا بہت ثبوت دیے بغیر وہ اسے یہاں سے جانے نہیں دے گا سروت نے روتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ چھوڑ دیے وہ بولا میں بھی تو ایک سال سے تمہارے آگے پیچھے پھٹ رہا ہوں تمہاری منت ترلہ کر رہا ہوں لیکن تم ٹرس سے مس نہیں ہوتی جس کے ساتھ دنچھڑے اُراتی ہو اسے اتنی کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں جو ہم میں نہیں ہیں واقعی میں نے تمہیں یہاں رکھنا نہیں ہے چھوڑ دینا ہے لیکن چھوڑنے سے پہلے تھوڑی سی سزار ضرور دینی ہے ان باتوں کے دوران میں ہی اچانک کہیں آس پاس پولیس گھڑی کا سائرن سنائی دیا واجی کے چہرے پر رنگ سا آ کر گزر گیا وہ تیزی سے باہر نکلا وہ نکلتے ہوئے دروازے کو باہر سے لوگ کر گیا تاہم وہ سروت کے ہاتھ گوبارہ نہیں بان سکا تھا کسی ساتھولے کمرے سے اس کی آواز آئی وہ اپنے دوستوں کے ساتھ بات کر رہا تھا پھر وہ سارے افرہ تفری میں کہیں چلے گئے سروت مدد کے لیے زور زور سے چلاتی رہی اسے ڈر تھا کہ کہیں پولیس کی گاڑی اسے ڈونڈے بغیر آگے نہ نکل جائیں وہی ہوا جس کا اندیشہ تھا سروت کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا گاڑی غالباً آگے نکل چکی تھی سروت کو کچھ معلوم نہیں تھا کہ وہ لاہور میں ہے یا لاہور سے باہر اور یہ کون سی جگہ ہے جب دروازہ پیٹ پیٹ کر اس کے ہاتھ سخمی ہو گئے اور چلا چلا کر گلہ بیٹھ گیا تو اس کو یوں لگنے لگا شاید اردگرد کوئی موجود نہیں مگر اس کی چھٹی ہی اس کہہ رہی تھی کہ کوئی موجود ہے بس دم سادے بیٹھا ہے شدید پریشانی و حراس کے باوجود سروت اپنا دماغ استعمال کرنے لگی وہ مسلسل سوچ رہی تھی کہ اس کمرے سے کیسے نکلا جائے کمرے کی کلوتی کھڑکی سے باہر آہنی گر لگی ہوئی تھی اور کسی سٹور تک اور کسی سٹورنما تاریخ کمرے کی جھلک نظر آ رہی تھی اٹیج باتروم میں بھی ایک چھوٹی سی کھڑکی موجود تھی وہاں بھی مضبوط آہنی گرل لگی ہوئی تھی سروت نے علماری کھولی وہاں سے اسے چھوٹے دستے کی ایک ہتھوڑی مل گئی وہ اس ہتھوڑی کے ساتھ کمرے کی کھڑکی کی گرل پر ضربے لگانے لگی اسے معلوم تھا کہ وہ اس آہنی گرل کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی تاہم اسے امید تھی کہ اگر کوئی باہر موجود ہوا تو اس حرکت کے بعد سامنے ضرور آئے گا اور پھر ایسا ہی ہوا دروازہ کھلنے کی آواز آئی سروت نے حدمت کی اور دروازے کے بلکل پاس کھڑی ہو گئی ایک شلوار کمیس والا شخص رائفل بدست اندر داخل ہوا سروت نے اندھا دھوند اس کے سر کے پچھلے حصے پر ہتھوڑی کی ضرب لگائی اس ایک ضرب نے ہی جوانسال شخص کو زمین بوس کر دیا یہ کوئی پتھان چکی دار تھا سروت اس کی طرف دیکھے بغیر باہر بھاگی یہ ایک فیکٹری تھی تین چار نام کمل بس سے یہاں وہاں کھڑی تھی سروت کار کمار کے درمیان بھاگتی گیر تک پہنچی اور باہر نکل آئی اسے اندازہ ہوا کہ وہ جیٹی روڈ پر لاہور کے مضافات میں ہیں یہاں سے ایک داترز کار والے نے اسے لیفٹ دی اور راوی کے پل تک پہنچا دیا وہاں سے رکشہ پکڑ کر وہ میرے پاس پہنچ گئی میں نے سروت کی یہ ساری روئیدات سنی میں اچھی طرح جانتا تھا کہ جو کچھ اس کے ساتھ ہوا ہے وہ اس نے منوان مجھے بتا دیا ہے یہ سب کچھ بتاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں مسلسل آنسو روما تھے جب ہونڈوں نے اسی سٹیشن وین میں ڈالا تو سروت کے جس پر کئی خراشے آئی تھی اس کی پنڈلیوں سے ابھی تک خون رس رہا تھا اس کی یہ خونی خراشے دیکھ کر میرا دل ہول گیا میری نگاؤں میں واجی کا منحوس چہرہ گھوٹنے لگا جی چاہا کہ میرے پاس پسٹول ہو اور میں اس کی گولیوں سے چھلنی کر دوں شدید تیش کے عالم میں مجھ پر عجیب سی کیفیت تاری ہو جاتی تھی بدن لرزتا تھا اور سینے میں دھڑکن کے گولے پھٹتے تھے دماغ بہت کچھ کرنے کو چاہتا تھا مگر جسم ساتھ دینے سے انکار کر دیتا تھا اس وقت بھی کچھ یہی عالم تھا ہمیں گاڑی میں بیٹھے پندرہ بیس منٹ ہو چکے تھے میں نے گاڑی سٹارڈ کر کے واپس گھر کی طرف پوڑی دس منٹ بعد ہم گھر کے اندر تھے سروت کو دیکھ کر گھر میں تہلکہ مچ گیا خالہ صفیہ نے اسے گلے لگا کر بھیچ لیا اور تشکر کے آنسو بھی گونے لگی باتی اہل خانہ بھی شدید حیرت اور خوشی کی ملی جلی کیفیت میں تھے سروت کو اندر کمرے میں پہنچا دیا گیا اسے پانی وغیرہ پلایا گیا تاکہ وہ نارمل حالت میں آ سکے کمرے میں حجوم زیادہ ہو گیا تھا خالو جان کے کہنے پر باقی افراد باہر نکل آئے صرف خالہ صفیہ نسرد امی اور چچی وغیرہ وہاں رہ گئی ڈرائنگو میں جا کر میں نے خالو اور نہ صرف بھائی وغیرہ کو تفصیل بتائی کہ سروت کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ کس طرح شادرہ کے قریب ایک فیکٹری سے بھاگ کر یہاں پہنچی ہے یہ انکشاف سب کے لئے تکلیف دے تھا کہ یہ اسی محلے کے رہنے والے واجی اور قادر وغیرہ کا کام تھا ناصر بھائی ایک دم آگ بگولہ نظر آنے لگے انہوں نے کہا میں جا رہا ہوں اس بدماش کی طرف اسے لاش بنا کر ہی واپس آؤں گا وہ پسٹول لینے کے لئے اپنے کمرے کی طرف بڑھے ہم سب نے انہیں بمشکل روکا خالو جان نے کہا خدا کا شکر ہے کہ ہماری بچی صحیح سلامت واپس آگئی ہے اب ہمیں قانون کو ہاتھ میں لے کر معاملے کو خراب نہیں کرنا چاہیے ہم جو کریں گے قانون کے مطابق کریں گے ہم ابھی تھوڑی دیر میں تھانے جاتے ہیں خالو جان نے ایک دو جگہ فونٹ کیے میں نے بھی اپنے دو زبیر کو بلا لیا ہم تھانے پہنچے اور متعلقہ تھانے دار اشرف صاحی کو تفصیل کے ساتھ ساری بات بتائی تھانے دار یہ سب کو سروت کی زبان سے سننا چاہتا تھا سروت کا بیان لینے کے لئے وہ اسی وقت ہمارے ساتھ گھر جانے کو تیار ہو گیا میں نے کہا جناب ابھی وہ شوق کی حالت میں ہے اسے سنبھلنے کے لئے دھوڑا سا وقت دیں اس دوران میں آپ اپنی کاروائی شروع کریں آپ کی یہ بات اپنی جگہ ٹھیک ہے پر مجھے قانون قائدے کے مطابق چلنا ہے کاروائی مغویہ کے بیان کے بعد ہی شروع ہوگی مجبورا ہمیں تھانے دار اشرف صاحی کو گھر لے جانا پڑا میں اس کے پہنچنے سے دس پندرہ منٹ پہلے ہی گھر پہنچ گیا اور سروت کو بیان دینے کے لئے تیار کیا تھانے دار کے آنے کے بعد بھی میں خالو جان اور ناصر بھائی کمرے میں موجود رہے بات کرتے ہوئے سروت کی آواز میں کپ کپاہٹ تھی بہرحال اس نے وہ سب کچھ تھانے دار اشرف کے گوشت گزار کر دیا دو اڑائی گھنٹے پہلے مجھے بتایا تھا تھانے دار اشرف صاحی نے پوچھا آپ نے واجد اور واجی کو خود دیکھا ہے مگر اس کے ساتھیوں کے بارے میں آپ کس طرح کہہ سکتی ہیں میں نے ان کی آوازیں سنی ہے جی میں قادر اور ایک دوسرے لڑکے شکیل کی آواز اچھی طرح پہچانتی ہوں تنگ تو آپ کو واجی کرتا تھا دوسرے لڑکوں کی آوازیں آپ کیسے پہچانتی ہیں میں نے کہا جناب آپ وقت ضائع کرنے والے سوال کر رہے ہیں وہ دونوں خبیص بھی واجی کے ساتھ ہی ہوا کرتے تھے یہ سب ایک ٹولی کی شکل میں تھے تھانے دار اشرف نے گھور کر مجھے دیکھا تو جب یہ لوگ ان کو تنگ کرتے تھے تو آپ آس پاس ہی ہوتے تھے میں ایک دم گھڑ بڑھایا پھر سنبھل کر بولا ایک دو بار ایسا ہوا ہے کہ ہم ریسٹورنٹ میں اکٹھے چائے پینے گئے اور یہ لوگ آ دھم کے تھانے دار نے اپنے سوالات کا روح خامخواہ میری اور سروت کی طرف مور دیا خالو عثمان اسے بمشکل واپس ارسل موضوع پر لائے بیان قلمت کرنے کے بعد تھانے دار اشرف اپنے عملے کے ساتھ پیدل ہی واجی بغیرہ کی طرف روانہ ہو گیا ایک گلی چھوڑ کر یہ ایک دو منزلہ شاندار کوٹھی تھی ہم نے ساتھ جانا چاہا مگر تھانے دار اشرف نے منع کر دیا قریباً ایک گھنٹے بعد پولیس کے اس چھاپے کا نتیجہ سامنے آ گیا یہ نتیجہ ہمارے خدشات کے این مطابق تھا گھر میں فون کی گھنٹی بجی میں نے ریسیور اٹھایا دوسری طرف تھانے دار اشور ساہی خود تھا اس نے خالو عثمان کو بلانے کا کہا میں نے بتایا کہ وہ آشروب میں ہیں تھانے دار اشرف نے کہا چاروں لڑکے اپنے گھروں سے غائب ہیں ہم انہیں ان کے دوسرے ٹھکانوں پر ڈونڈ رہے ہیں شام تک پوزیشن صاف ہو جائے گی جو چونکی دار زخمی ہوا تھا اس کا کچھ پتہ نہیں چلا ابھی تک نہیں بہرحال ہم رابطے میں رہیں گے جیسے ہی کوئی خبر ملی آپ لوگوں تک پہنچ جائیں گی میں نے فون پر بات ختم کی ہی تھی کہ اندر سے خالہ صفیہ کی آواز آئی وہ مجھے بلا رہی تھی میں اندر پہنچا امی اور چچی کے علاوہ محلے کی ایک دو عورتیں بھی بیٹھی تھی خالہ صفیہ نے پوچھا کس کا فون تھا پولیس ٹیشن سے تھا انسپیکٹر بتا رہا تھا کہ ہم لڑکوں کو ڈونڈنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں خالہ صفیہ نے عشق بار انداز میں کہا تابش مجھے بڑا ڈر لگ رہا ہے یہ اچھے لوگ نہیں ہیں پیسے والے بھی ہیں ان سے دشمنی پڑ گئی تو جینا مشکل ہو جائے گا چچی کلسون نے تنکر کہا ہائے ہائے کیسی بات کرتی ہو آپا اب جس پر ظلم ہوا ہے وہ بولے بھی نہ پھول سی بچی تھی ہماری بچی تھی کہ لفظ چچی نے اس طرح ادا کیے کہ میرے دل پر کھوسا سا لگا اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا ایک مہلے دار عورت بول پڑی ایسے لوگوں پر تو کتے چھوڑ دینے چاہیے زندہ گار دینا چاہیے عورت کے پاس عزت و آوروں کے سوا ہوتا ہی کیا ہے ہائے ظالمی کو ذرا ترس نہ آیا چچی نے بڑے تاثر سے سروت کو سرطہ پا دیکھا بچی کو زخم زخم کر کے رکھ دیا ہے بھلا کیا قصور تھا یہی نہ کہ ان بدماشوں کے موں لگنا نہیں چاہتی تھی اس جنگ کی اتنی بڑی سزا موت جوگوں نے ساری عمر کا رونہ پلے باندھیا ہے ہمدردی کے اس انداز نے سروت کو سر جھکا کر سسکنے پر مجبور کر دیا سروت کی چھوٹی بہن نصرت نے جھلا کر کہا چچی کیسے باتی کرتی ہیں آپ خدا کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آپ پر صحیح سلامت گھر واپس آ گئی ہے اللہ نے ہم پر کرم کیا ہے اللہ کے کرم سے تو انکار نہیں ہے بیٹی پر اپنے دل کو کیسے تسلی دوں اس کی اجڑی پجڑی صورت دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسور ہوتا ہے میرا پیمانہ لگویز ہو رہا تھا میں نے دبے دبے تیش سے کہا چچی آپ سب لوگ کچھ دیر کے لیے باہر بیٹھ جائیں اسے ذرا آرام کرنے دیں چچی نے مجھے گھورا میں پاؤں پٹختا ہوا باہر آ گیا ان عورتوں کی باتیں میرے سینے میں تیرو کی طرح لگی خاص طور سے چچی کی باتیں میں چچی کے مزاج کو اچھی طرح جانتا تھا چچی شروعی سے میرے اس رشتے کے خلاف تھی وہ میرے لئے اپنی سگی بھتیجی کو لانا چاہتی تھی اس سلسلے میں انہوں نے درپردہ کوششیں بھی کی تھی اب وہ معاملہ تو ختم ہو چکا تھا مگر بغض ابھی تک چچی کے دل میں موجود تھا اب انہیں یہ موقع ملا تھا تو وہ اپنے اندر کی عداوت کو چھپا نہیں پا رہی تھی بظاہر انہوں نے ہمدردی کے بول بولے تھے مگر ان بولوں کے پیچھے جو دشمنی تھی وہ زہر قاتل کی تاثیر رکھتی تھی نگانے کیوں مجھے یہ احساس ہونے لگا کہ امی جان بھی سروت کی واپسی کے بعد سے کچھ چپ چپ ہیں میرا خیال تھا کہ وہ ایک آت دن مزید یہاں رہیں گی اور سروت کی دلجوئی کریں گی مگر وہ اگلے ہی روز طبیعت خراب ہونے کا کہہ کر گھر واپس چلی گئی کہنے والوں نے درست کہا ہے کہ مارنے والوں کے ہاتھ پکڑے جا سکتے ہیں مگر بولنے والوں کی زبانیں نہیں اگلے ایک دو روز میں مجھے صحیح معنوں میں اس حقیقت کا ادراف ہوا کہ اگر کسی لڑکی کے ساتھ سروت جیسی صورتحال پیش آ جائے تو اس پر کیا بیٹھی ہے خدا کا لاکھ لاکھ شکر تھا کہ سروت جیسے گئی ویسے ہی واپس آ گئی تھی مگر اردگرد کے لوگ یہ بات ماننے کیلئے دل سے تیار نہیں تھے سروت کے گھر میں اگلے روز میں نے ایک پھر عورت کو اس طرح کی بات کرتے سنا یہ بھی کوئی محلے دار ہی تھی شکل سے پڑی لکھی لگتی تھی اور اپنی طرف سے اظہار حمدردی کے لئے تشریف لائی تھی اس نے رونی صورت منا کر سروت کو گلے سے لگایا اور اس کے سر پر پیار سے ہاتھ پھیڑنے کے بعد خالہ صفیہ سے بولی میں تو کہتی ہوں بہن کہ ظلم سیکر چپ رہنا بھی گناہ ہے آپ اس معاملے کی پوری پیروی کریں بچی کا ڈاکٹری معاینہ کرایا ہے آپ نے نوسرت نے سٹ پٹا کر کہا آنٹی ہم کیوں کریں ڈاکٹری معاینہ کیوں اپنی بے عزتی کا اشتہار دیواروں پر لگائیں سب کچھ ٹھیک ہے اللہ نے بڑا کرم کیا ہے ہمارے اوپر ہاں بیٹی یہ تو بڑا کرم ہے کہ یہ زندہ سلامت واپس آ گئی ہے مگر ان بدماشوں نے جو کیا ہے اس کی سزا تو انہیں ملنی چاہیے نہ لڑکی ایک رات گھر سے باہر رہ آئے تو اس پیچاری کے پلے کیا رہ جاتا ہے ابھی پچھلے سال کی بات ہے ڈیفینس میں ہماری برادری کی ایک لڑکی تھی اس کے ساتھ ہی کچھ ایسا ہی معاملہ ہوا بیچاری یتیم تھی پر اس کی ماں پوری حمد کے ساتھ ڈٹ گئی کہنے لگی کہ ہمارے ساتھ تو جو ہونا تھا ہو گیا پر اب ان گنڈوں کو پھانسی تک ضرور پہنچائیں گے پتہ نہیں اور کتنوں کا بھلا ہو جائے گا اس میں اب وہ دونوں گنڈے جھیل میں ہیں ان میں سے ایک کتو سیشن کورٹ سے پھانسی کی سزا ہو چکی ہے اس عورت کی گفتروں کے دوران ہی نسرت سروت کو لے کر باہر نکل گئی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تھی اس کے چہرے پر شدید جلہٹ کے سوا اور کچھ نہیں تھا تو روز بعد میں گھر گیا تو امی بجی بجی نظر آئیں کیا بات ہے امی آپ چکھیں میں نے ناشتی کی میز پر پوچھا کچھ نہیں بس وہی سروت کی طرف بار بار دھیان چلا جاتا ہے اچھی بھلی ہنستی کھیلتی لڑکی تھی کوئی بات نہیں امی پھر اسی طرح ہو جائے گی ابھی تو شوق میں ہے نا اسی طرح کہاں ہوا جاتا ہے توبیش جب اس طرح کی بات ہو جائے تو پوری زندگی پر اثر پڑتا ہے امی نے طویل آہ بھر کر کہا پھر وہ اٹھی اور علماری میں سے ایک دن پہلے کا اخبار نکالا اخبار والے نے حسب روایت سروت والی خبر کو خوب برت مسالہ لگا کر بیان کیا تھا سروت کی ایک پرانے تصویر بھی موجود تھی جو نہ جانے کہاں سے حاصل کی گئی تھی اس تین کالمی خبر کی سرخیاں پڑھ کر ہی میری رگوں میں انگارے بھر گئے خبر نویس نے خبر کو دلچسپ اور سنسنی خیز بنانے میں کوئی قصر اٹھانے ہی رکھی تھی خبر کے آخر میں پولیس ذرائع کے حوالے سے بتایا گیا تھا کہ مذکورہ فیکٹری کے ایک کمرے سے امپورٹڈ سگرٹ انڈین شراب کی دو بوتلیں اور مووی کیمرہ وغیرہ بھی ملا ہے ان شواہد سے اندازہ ہوتا ہے کہ چاروں ملزمان مغویہ کی ویڈیو بنانے کا ارادہ رکھتے تھے اور ممکن ہے کہ یہ ویڈیو بنائی بھی گئی ہو اس قسم کی اور بھی کئی باتیں خبر میں موجود تھی میں نے اخبار کو پھاڑ کر ایک طرف پھینک دیا وہ ناشتہ کیے بغیر پاہے نکل گیا امی بھی میری کیفیت دیکھ کر گم سم کھڑی رہی موسیقی موسیقی